فرنڈز کسی بھی قوم کی حفاظت کا انحصار اس ملک کی فوج پر ہوتا ہے کیونکہ اس کی آرمی کے سولجرز کی وجہ سے ہی اس ملک کی قوم سکون کی زندگی گزارتی ہے اس دور میں جہاں میل سولجرز اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑے رہتے ہیں وہیں فیمیل سولجرز بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور یہ میل سولجرز کے شانہ بشانہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہی ہیں لیکن اس کے بریکس کچھ ممالک کی فیمیل سولجرز ایسی بھی ہیں جو کسی کام کی نہیں اور ان سے اپنے ملک کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی ممالک کی فیمیل سولجرز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا یا تو اپنے ملک کو کوئی فائدہ نہیں یا پھر وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں اور ان کے بارے میں جان کر یقیناً آپ حیران ہوں گے نمبر 5 ریشین منی سکرٹ آرمی فرنز ریشیا پوری دنیا میں ایک طاقتور ملک مانا جاتا ہے لیکن اس نے اپنی آرمی میں صرف پریڈ کروانے کے لیے منی سکرٹ میں ملبوس فیمیل سولجرز بھرتی کر رکھی ہیں اور ان کو سوائی پریڈ کرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا یعنی ان کی ڈیوٹی صرف پریڈ کرنے کی ہے ریشیا اس پریڈ کے لیے نہایت خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی لڑکیوں کو بھرتی کرتا ہے جو یہ منی سکرٹ یونی فارم پہن کر صرف پریڈ کرتی ہیں نمبر 4 پولین فیمیل سولجرز فرنز پولین آرمی کا شمار دنیا کی سب سے چھوٹی افواج میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی فوج کی کل تعداد صرف پچیسوں سے لے کر تین ہزار تک ہے اگر اس آرمی کی فیمیل سولجرز کی بات کی جائے تو ان کی تعداد میل سولجرز سے کافی زیادہ ہے ریشیا کے بعد یہ فیمیل سولجرز بھی انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مردوں کے ساتھ سخت ٹریننگ میں بھی حصہ لیتی ہیں اور ان کو ہیوی اسلحہ چلانا بھی سکھایا جاتا ہے اور یہ کچھ ہی دیر میں اپنے دشمن کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہیں نمبر 3 اسرائیل ڈیفینس فورس فرنز اسرائیل آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک ہے اسی وجہ سے یہ ملک ڈیفینس فورس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خوبرو لڑکیوں کو بھی بھرتی کرتا ہے اور حیران کن طور پر ان فیمل سولڈرز کو مل سولڈرز کے ساتھ بلکل ویسی ہی ٹریننگ دی جاتی ہے جیسی کہ مل سولڈرز کو فرنز آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل میں پیدا ہونے والی ہر لڑکی کو دو سال تک آرمی میں رہ کر ٹریننگ لینا لازمی ہے یعنی وہ 18 سال کے بعد دو سال تک آرمی میں ٹریننگ لے گی انہیں اس ٹریننگ میں جدید رائفلز مشین گنز جڑو کراتے اور ہیوی اسلحہ چلانے کی تربیت دی جاتی ہے اسی بنا پر اسرائیل آرمی کے اندر بڑے عہدوں پر فیمل سولڈرز تائنات ہیں نمبر ٹو گریس فیمل آرمی فرنس جونان آرمی کے لحاظ سے زیادہ تاقتور تو نہیں ہے لیکن اس کی آرمی میں فیمل سولڈرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے فرنس جونان کے قانون کے مطابق اس ملک میں پیدا ہونے والے ہر مارت کو کم سے کم نو مہینے تک آرمی میں ٹریننگ لینا ہوتی ہے لیکن یہ قانون فیملز پر اپلائی نہیں ہوتا یونان اپنی آرمی میں فیملز کو بھرتی تو کرتا ہے لیکن ان کا ملک کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور یہ خوبیو فیمل سولڈرز سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں کرتی نمبر وان رومانین فیمل آرمی فرنس رومانین فیمل آرمی دنیا کی سب سے خوبصورت فیمل آرمی میں شمار کی جاتی ہے ان فیمل سولڈرز کا بھی ملک کو کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے لیکن رومانین آرمی پریڈ اور دکھاوے کے لیے اپنی آرمی میں خوبصورت اور پرکشش لڑکیوں کو بھرتی کرتا ہے اس فیمل سولڈرز کو سوائے رائیفل چلانے کے اور کوئی بھی آرمی ٹریننگ نہیں دی جاتی اس لیے ان فیمل سولڈرز کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے لیکن حکومت ان فیمل سولڈرز پر بھی اپنا اچھا خاصا بجٹ سرب کرتی ہے فریننگ آپ کو ان سب فیمل آرمی میں سے کون سی آرمی پسند ہے کمرس ووکس کو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں بھی لوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ